نوے کروڑ سے ایک عرب کے درمیان اس کی قیمت لگتی ہے نام ریاستے مدینہ کا ہے اور کرتوت ایسے ہیں کہ چوری چکاری اور ڈکیتی میں آپ ملوث ہیں یہ عمران احمد نیازی صاحب اور بشرا مانکہ صاحبہ ایک گینگ چلا رہے تھے گھر پر جو ہیرے جوائرات کے ماہر ہیں وہ اس کی قیمت لگاتے وہ خصوصی طور پر تیار کردہ گھڑی ہے اور وہ ایک ہی پیس ہے دنیا کے اندر وہ نایاب ہے عمران احمد نیازی صاحب کو اور بشرا مانکہ صاحبہ کو چودہ چودہ سال قید کی سزا جو دی گئی ہے یہ وہ جرائم ہیں جن سے پاکستان کی صاحب کو نقصان ہوا جس سے پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر جو امیج ہے اس کو خراب کیا گیا اور پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی کی گئی کہ ہمارا وزیر عظم عمران خان ایسا شخص تھا جس نے بینون ملک سے آنے والے مہمانوں سے لیے گئے تحائف بلیک مارکٹ میں فروغ کیے اور نہ صرف یہ ایک کاروبار کے طور پہ ایک بیوپار کے طور پہ اس کو نظام بنا کے چلایا گیا کہ جتنے بھی تحائف آتے تھے ان کو آنے پانے سرکاری کافزوں میں بیچا جاتا تھا اور اصل کام پیچھے سے یہ ہوتا تھا کہ ان کی اربوں روپے کی جو قیمت تھی وہ کہیں اور سے وصول کی جاتی تھی تو یہ مسٹر کلین اپنے آپ کو کہنے والے عمران احمد نیازی صاحب میں یہ پرواب ہی نہیں کی کہ جب وہ بیچنے پہ آئے تو سعودی ولی اہد کی طرف سے دی گئی وہ نایاب گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کا ڈائل تھا اس کو بھی بلیک مارکٹ میں فروغ کر دیا گیا اور یہ تحائف جو ہوتے ہیں جو دوست ممالک کی طرف سے دیے جاتے ہیں سربراہان مملکت کی طرف سے دیے جاتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو بیچ دیا جائے سرکار آپ کو ایک آپشن دیتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ قیمت ادا کر کے آپ ان کو وصول کر سکتے ہیں صرف اس لیے تاکہ ایک یادگار رہے آپ کے پاس کہ جی فلان ملک کا صدر یا وزیراعظم یا بادشاہ یا ولی اہد آیا تھا تو اس نے یہ توفہ ہمیں دیا تھا اس کی ایک ایموشنل ویلیو ہوتی ہے اس کی ایک ٹرڈیشنل ویلیو ہوتی ہے اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو ایز ایک کاروبار چلایا جائے آپ دیکھیں جرائیں بے شمار ہیں کہ ان تحائف کو نہ صرف ان کی ویلیو کم لگوائی گئی بلکہ ان کی ویلیو کم لگوا کر اب ایک گھڑی ہے جو خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی ہے وہ بازار سے خریدی نہیں جا سکتی اس کی قیمت لوکل سطح پہ کوئی گھڑی کی دکان نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ کسٹم بیٹ گھڑی ہے وہ خصوصی طور پہ تیار کردہ گھڑی ہے اور وہ ایک ہی پیس ہے دنیا کے اندر وہ نایاب ہے جب ایسی نایاب چیز جو مارکٹ میں دستیاب نہیں ہے اور اس میں ہیرے جوائرات لگے ہیں تو پھر جو ہیرے جوائرات کے ماہر ہیں وہ اس کی قیمت لگاتے ہیں اور وہ نوے کروڑ سے ایک ارب کے درمیان اس کی قیمت لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو سونا لگا ہے ہیرے جوائرات لگے ہیں ان کی اپنی ایک ویلیو ہے اب بہت سارے توشہ خانہ کے تحائف ایسے ہیں جن کی قیمت لوکل سطح پہ دس کروڑ لگوائی گئی اور اس کا پچاس فیصد پانچ کروڑ سرکاری خزانے میں جمع کر آیا گیا اور پھر اس گھڑی کو وصول کر کے بلیک مارکٹ کے اندر اسی نوے کروڑ کا بیچا گیا اور منافع کما کے کھا گئے اب یہ عمران احمد نیازی صاحب اور بشرا مانکہ صاحبہ ایک گینگ چلا رہے تھے گھر پر اور بقاعدہ وہ جو آوڈیو آپ نے سنی جس میں وہ ملازم کو ڈانٹ رہی ہیں کہ یہ تحائف کو وہ کس نے تصویریں کھینچ لیں کس نے دیکھ لیا ان کو ہوا نہیں لگنی چاہیے تھی تو یہ بقاعدہ ایک بیوپار ہو رہا تھا یعنی نام ریاست مدینہ کا ہے اور کرتوط ایسے ہیں کہ چوری چکاری اور ڈکیتی میں آپ ملوث ہیں اور یہ جو آج چودہ چودہ سال کی سزا سنائی گئی ہے یہ گراف ایک کمپنی ہے برطانیہ کی جو کسٹم میڈ خصوصی طور پر تیار کردہ ڈائیمنڈز کے سیٹ بناتی ہے یہ جو گراف کا سیٹ تھا اس میں نایاب قسم کے یلو ڈائیمنڈ استعمال ہوئے اور صرف ایک جو چھوٹا ڈائیمنڈ ہے تین کیرٹ کا اس کی قیمت نو لاکھ پچھتر ہزار ڈالر ہے اور اس میں ایک برسلٹ ہے ایک گھڑی ہے دو ایرنگز ہیں ایک نیکلس ہے وہ سارے یلو ڈائیمنڈ سے بناوا یہ گراف کا سیٹ ہے اس میں آج سزا سنائی گئی ہے اور وہ گراف کا سیٹ اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے تین ارب روپے پہ اسی لیے جو آج سزا سنائی گئی ہے اٹھتر کروڑ روپے عمران خان صاحب کی ذمہ ہے اور اٹھتر کروڑ روپے بشرا مانکہ صاحبہ کے ذمہ ہے غزب خدا کا کہ آپ دوسروں کو چھوڑ ڈاکو کہیں لوگوں کو ریاست مدینہ اور عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کا درست دیں اور اپنے کرتوت ایسے ہو کہ آپ کوئی دیا گیا توفہ نہ چھوڑیں بنتا تو یہ تھا کہ یہ تمام تخائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے اور کہانی ختم ہو جاتی یا اگر آپ نے ان کو ایز ای سووینئر رکھنا تھا ایک یادگار کے طور پر رکھنا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جی فلاں ملک کا صدر آیا تھا وزیراعظم آیا تھا ولی اہد آیا تھا بادشاہ آیا تھا اس نے یہ گفٹ دیا ہے ایک سنٹیمنٹل ویلی ہوتی ہے ایموشنل ویلی ہوتی چیزوں کی مگر آپ نے کیا کیا آپ نے چوری چکاری ڈکیتی کی انتہا کر دی کہ آپ اس کی قیمت لگوائی اپنے ہی دفتر کے ذریعے چند کروڑوں میں پچاس فیصد اس کا سرکاری خزانے میں جمع کروایا اور خود آپ تین ارم روپیہ کھا گئے اب بات یہ ہے کہ یہ تو سرکار کی ملکیت تھی یہ تو پیسہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا یہ تو پاکستانی عمام کا پیسہ تھا ٹیکس دینے والوں کا پیسہ تھا آپ نے تو خانہ کعبہ کے موڈل والی گھڑی کو نہیں بکشا اس کو بھی بیچ دیا اور ایک اسلامباد میں دکان ہے جو گھڑیوں کی مرمت کرتی ہے چھوٹی سی دکان ہے آپ نے اس سے جالی رسید بنوائی ہمیں کہتے تھے رسیدہ کردو اور اپنی رسیدیں اتنی جالی نکلی ہیں کہ آپ ایک جالساز ایک فراڈ ایک مکار اور کرپ شخص کے طور پر سامنے آئے ہیں اور یہ معمول بن گیا تھا کہ کئی سو توفے وصول ہوئے دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس بنان خان صاحب کو اور ہر توفے کو ہرس لالچ کے ساتھ بشرا مانکہ صاحبہ بصول کرتی تھی اور اس کے بعد ان کی ایک ٹیم تھی جو ان کو بلیک مارکٹ میں بکواتی تھی کوئی گھڑی دبائی میں بیچ دی کوئی کسی اور ملک میں بیچ دی اور فرا گوگی صاحبہ جو آج تک مفرور ہیں وہ اس میں قلیدی کردار ادا کرتی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف ریاست پاکستان کا نقصان کیا آپ نے وزارت عظمہ کے عودے کو بے توکیر کیا پرائیم منسٹر کے آفیس کا ایک لیول ہے کہ جہاں پہ توشہ خانہ کے تحائف شباز شریف صاحب نے رہداریوں میں سجا کے رکھ دیئے لیبلز کے ساتھ کہ مجھے یہ توفے ملے ہیں میں رہداریوں کے اندر رکھوں گا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ فلاں ملک کے سربراہ نے کیا چیز مجھے دی ہے اور ادھر ایک ایک پائی کے لیے انہوں نے یہ پورا کرپشن کا ایک نظام بزا کیا وہ گراف کا سیٹ اگر آپ دیکھیں ییلو ڈائمنڈز والا وہ خصوصی طور پر تیار کردہ ہے اور وہ آپ آن لائن بھی نہیں خرید سکتے وہ خریدا نہیں جا سکتا اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے گراف کے سٹور پہ آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں گراف کا سٹور آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتا ہے کہ فلان تاریخ کو تیس کی اوپر کیونکہ یہ نایاب چیزیں ہیں یہ جو ییلو ڈائمنڈ ہے یہ ایک انتہائی نایاب چیز ہے تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اپنے عودے کا اس طرح استعمال کیسے کر سکتے ہیں میسیوز آف آثورٹی ہے میسیوز آف آفیس ہے آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اتنی کرپشن کی کہ یہ عربوں روپے میں جاتی ہے آپ نے جس صرف تحائف بیچے ہیں وہ پندرہ سے بیس عرب کے آپ صرف تحائف بیچ گئے ہیں آپ کو کل تحائف تقریباً دو سو جو وصول ہوئے تھے آپ نے عادت بنا لی کہ ان تحائف کو اور یہ دیکھیں نا ایک تفاہ ہے بشرا مانکہ صاحبہ اس کو دبوچ لیتی تھی لالچ کے ساتھ کہ یہ کسی اور کو نظر نہ آ جائے کوئی اس کو دیکھ نہ لے کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے اور پھر اس کے بعد اس کی ویلیو کم لگوا کے آنے پانے اس کو خرید لیتی تھی اور بعد میں بلیک مارکٹ میں اس کا سودہ کیا جاتا تھا یعنی آپ نے اس قوم کا اس ملک کا مزاق بنا دیا آپ نے پورے نظام کا مزاق بنا دیا کہ آپ عربوں روپے کے تحائف مزاق مزاق نہیں بیچ گئے اس ملک میں اتنی کرپشن کسی حکمران نے کسی وزیراعظم نے نہیں کی جتنی عمران بیازی نے کی ہے اور بے دردی کے ساتھ کی ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی ہے آپ اساسے دیکھیں نا آپ دوزار اٹھارہ سے پہلے کے اساسے دیکھیں اور دوزار اٹھارہ کے بعد کے اساسے دیکھیں تو قبضہ گروپ تھا پورا پورا مافیا تھا علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ قبضے کرواری ہیں ادھر بھکر میں آپ جانتے ہیں عزمہ خان صاحبہ قبضے کرواری ہیں کئی سو کنال زمین ہتھیائی جا رہی ہے اور آپ کی بیگم صاحبہ ہیں وہ گھڑیاں بیجتی جا رہی ہیں یعنی پہلے آپ نے سائفر لے رہایا اور پوری قوم کو گمرات کیا آپ نے کہا جی میری حکومت امریکہ نے گرائی نہیں باجوہ نے گرائی نہیں موسم نکوی نے گرائی نہیں میں نے خود گرائی یعنی کوئی ایک بات پہ کھڑے تو ہوں اور سائفر کے اندر کوئی تھریٹ نہیں تھا کوئی سازش نہیں تھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کی حکومت گرائیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سفیر کو بلا کے یہ کوئی گلی محلے کے بدماش ہے کہ آپ کے سفیر کو بلا کے اگلا کہہ رہا ہے ہم تمہاری حکومت ختم کر رہے ہیں یعنی کوئی اکل مندی سے کام لیں اور اپنے سیاسی مقاصد کو فروغ دینے کے لیے آپ نے وہ سائفر لہرایا پبلک لی لہرایا اور کہا کہ جی امریکی سازش ہو گئی ہے اور وہ سائفر افیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن تھی آپ نے سیاکو سباک سے ہٹ کے اس کو پیش کیا آپ کی آڈیو موجود ہے آپ نے کہا ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے کوئی بھی شخص قومی سلامتی سے کھیلے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس کو سزا نہیں دی جانی چاہیے کیا وہ سزا کا مستحق نہیں ہے کیا جو بھی کاغذ بطور وزیر اعظم آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ٹاپ سیکرٹ کانفیڈنچل لکھا ہوتا ہے تو کیا یہ بنتا تھا کہ آپ پبلک لی اس کو ڈسپلی کریں اور سیاکو سباک سے ہٹ کے کریں اور جھوٹا بیانیاں گھڑیں کہ اس میں سازش ہوئی ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا آپ نے پاکستان کو اتنا نقصان پنچایا اور دیکھیں پاکستان کے دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اینٹی پاکستان لوبیز اس سے فائدہ اٹھاتی رہی پاکستان مخالف ایجنڈا آپ نے آگے لے کر آپ چلے پاکستان کے دشمنوں کا فائدہ ہوا اس سائفر والے ساری کہانی سے کیونکہ آپ نے چند نعرے لگوانے تھے ہم کوئی غلام ہیں ہاں آپ غلام تھے اور آپ غلام ہیں آپ ذنی غلام ہیں آپ نے جھوٹا بیانیاں گھڑ کے قوم کو گمراہ کیا ہے آپ نے اس سائفر کے کانٹنٹس کو غلط استعمال کیا ہے غلط تشریح کیا ہے ان کی اور پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ دینے کے لیے آپ نے سیاسی جلسوں میں اس کو استعمال کیا ہے کیا وزیراعظم کے پاس جو کاغذ آتا ہے بطور وزیراعظم حلف اٹھایا ہے کہ میں کوئی ایسے شخص کو کوئی ایسی معلومات نہیں دوں گا جو بطور وزیراعظم میرے نوٹس میں لائی جائیں گی آپ اس چیز کے اہل نہیں تھے کہ آپ یہ کام کرتے اور وہ بھی جھوٹ پہ آپ نے کیا صرف اس لیے کہ واوا ہو جائے چار دن اور ایک سیاسی بیانیاں مل جائے ٹاک شورت کے اندر بات ہو جائے سوشل میڈیا کیا پین چل جائے کیا اس طرح ملک چلتے ہیں کیا آپ غداری کر رہے ہیں آپ پاکستان کو نقصان پہ چاہ رہے ہیں پاکستان کے دشمنوں کا فائدہ کر رہے ہیں اپنے سیاسی مفاد کی خاطر اپنے کرتو ہوتی ہیں کہ دوست ممالک کی طرف سے اتنی شرمندگی ہوتی ہے ہم باہر جائیں گے لوگ کیا کہیں گے کیوس ملک سے آئے ہیں جس کے وزیراعظم نے ہمارے ملک کے سربراہ کی طرف سے دیئے گئے توفے بیچ کے پھا گیا ارب روپے ہڑپ کر گیا غزب خدا کا تین ارب روپے آپ